آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کہ بھارت کے اندر ایک انتر راستری ہے مانا و ادھکار سنسطہ نے کام کرنا بند کر دیا ہے باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا کہ بھارت کے اندر اب یہ سنسطہ جو کی انتر راستری ہے لیول پر جانی جاتی ہے اب وہ بھارت کے اندر اپنا کام نہیں کرے گی اور اس نے خاص طور سے مودی سرکار پر بھی کئی سارے آروپ لگائے ہم بات کر رہے ہیں ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی ایمنیسٹری انٹرنیشنل انڈیا جو بھارت کے اندر کام کرتی ہے اس کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نے بتایا کہ سنسطہ نے بھارت میں اپنا کام کاج پوری طرح سے بند کر دیا ہے اس مہینے کی شروعات میں سنسطہ کے ایکاؤنٹ فریز ہونے کے بعد اسے اپنے کرمچاریوں کو نکالنا پڑا سرکار جان بوچ کر کے سنسطہ کو پریشان کر رہی ہے یہ باقاعدہ آروپ لگا ہے ایک ایسی مانو ادھکار سنسطہ جو دنیا بھر میں کام کرتی ہے اور جس کی کریڈیبلیٹی دنیا بھر میں ہے اس پر بھارت سرکار جو ہے جان بوچ کر کے اس کو پریشان کر رہی ہے یہ آروپ باقاعدہ سنسطہ کے ایکزیکیٹیو ڈائریکٹر نے لگایا ہے لیکن سرکار کا اپنا مت ہے سرکار کا کہنا ہے کہ سنسطہ اوید روپ سے ودیشی فنڈنگ لے رہی تھی اور یہ کبھی بھی فورن جو کنٹریبیوشن ایکٹ ہے اس کے تحت اس کو پنجکرت نہیں کیا گیا تھا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی میں سرکار سنسطہ پر صرف اس لیے روک لگا رہی ہے کیونکہ اس کا ریجسٹریشن فورن کنٹریبیوشن ایکٹ کے تحت نہیں تھا یا معاملہ کچھ اور ہے سنسطہ کے ڈائریکٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ سنسطہ کے ساتھ دویش کی بھاونہ رکھ رہی ہے سرکار کیونکہ سنسطہ نے دلی دنگوں کو لے کر کے ایک سوتنتر جانچ کی تھی اور جس میں خلاصہ کیا تھا کہ دلی دنگے دلی پولیس کی ملی بھگت کے ساتھ کیے گئے تھے کہیں نہ کہیں دلی پولیس نے جو پورا رویہ تھا دلی پولیس کا وہ ایک طرفہ تھا اور ایک سمودائے وشیش کے سمرتن میں اور دوسرے سمودائے وشیش کے خلاف تھا ساتھی ساتھ پچھلے دنوں ایمنیسٹری انٹرنیشنل انڈیا نے آرٹیکل 370 کو لے کر کے بھی ایک سوتنتر جانچ کی تھی جس میں کشمیر کے حالات کی ریپورٹ دی گئی تھی اب ہو سکتا ہے کہ سرکار کو یہ دونوں ماملے ہی پسند نہ آئے ہو جس کی وجہ سے بہانہ ڈھونڈا گیا ہو بہرحال اب ماملہ یہ ہے کہ ایمنیسٹری انٹرنیشنل انڈیا نے بھارت کے اندر اپنا کام کاج پوری طرح سے بند کر دیا ہے آپ اس پورے ماملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا دیش کے اندر مانو ادھکار سنستانوں پر ایک طرح سے شکنجہ کسنے کی کوشش کی جارہی ہے آپ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ